دوستو نمسکار ویکنڈ اولیز الیکٹریکل میں آپ سب ایک کا سواگت ہے ویکنسی نیوز اپ ڈیٹ لے کر ہمیں ایک بار پھر اپستیت ہیں ساتھی ویکنسی بہت اچھی ہے اور سب کے لیے ویکنسی ہے الیکٹریشن آئی ٹی والوں کے لیے پچھلے ایک ورس میں اس سے اچھی خوش کبری نہیں ہو سکتی یدی آپ کے پاس آئی ٹی الیکٹریشن ہے تو دوستو تیار ہو جائیے بہت اچھی ویکنسی آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اس گولڈن اپورچنیٹی کا بینفیٹ آپ جرور اٹھائیے گا ساتھیوں ویکنسی بینک نوٹ پریس دیواز مدی پردیس کی بھرتی ہے پوری ڈیٹیل سے چرچہ کریں گے آپ کے ساتھ کی کون کون اپلائی کر سکتا ہے کیا کیا کرائیٹریہ رہے گا سیلیکشن پروسیس کیسی ہوگی ایکزام کا پیٹرل کیسا ہوگا انہی سب پر آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں آپ سبی سے نویدن ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ بہت اچھی خبر ہے حالانکہ اوفیسیل ویب سائٹ پر ابھی اس کا ڈیٹیل ایڈورٹیزمنٹ آنا باقی ہے لیکن جب بھی اوفیسیل اپ ڈیٹ آئے گا آپ کے پاس وہ اپ ڈیٹ بھی ہم پہنچائیں گے ساتھ ہی اس بھرتی کے لیے آپ کو رنیتی بھی دیں گے کہ آپ کیسے اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارا اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ جرور کریں دوستو ڈسکرپسن میں آپ کو لنک ملے گا وہاں سے آپ ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایپ پر کنٹینو ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں تو آپ پریکٹیس ٹیسٹ وہاں سے دے سکتے ہیں اچھی تیاری ہو جائے گی آئیے بھرتی پر بات کرتے ہیں دوستو ساتھی ویکنسی بینک نوٹ پریس دیواز یعنی مدے پردیس کی ہے تو برتی دوستو بینک نوٹ پریس مدے پردیس کی ہے دیواز کی ہے جہاں پر نوٹ بنتے ہیں سیدھی سی بات ہے اور بھارتی کوئی بھی اپلائی اس میں کر سکتا ہے دیکھئے اب سب سے بڑے سوال آئیں گے مجھے پتا ہے تو دھیان سے سمجھا بڑی باتیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ ادر اسٹیٹ والا اس میں اپلائی کرتا ہے کہ نہیں تو دوستو کر سکتے ہو اول انڈیا سے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے کسی کے لیے کہیں کوئی اس میں پروبلم نہیں آئے گی چلیے بات کرتے ہیں پدوں کے لیے سب سے پہلے تو ویلفیر آفیسر کی دوستو ایک پوشٹ ہے اس میں جن کا سیونتھ پیک کمیشن کے انصار ویتن رہے گا لیول ٹو میں 29,740 سے لے کر 1,3,000 روپے تک کا پیسکیل ملے گا تیس ورس کی ایج ہے میکسیمم یہ اپر ایج ہے تو 18 سے 30 ورس آپ ان کے لیے مان سکتے ہیں ایج کو وہیں سپروائیجر کی دو پوشٹ ہے دوستو الگ لگ ایک ہے انک فیکٹری میں اور دوسری ہے انفورمیشن ٹیکنولوجی میں یعنی نوٹ کی شاہی جہاں بنے گی ایک جنے کو تو وہیں لگائیں گے 27,600 سے 95,910 روپے پیسکیل ہے اور 30 یئر کی ایج ان کے لیے بھی ہے جونئر آفیس اسسٹینٹ کی 15 سیٹیں ہیں 28 ورس کی ایج ہے 18 سے 28 ورس کی لیول بی تھری میں رکھا جائے گا 21,540 سے 77,160 روپے کا پیسکیل ہے جونئر ٹیکنیشن انک فیکٹری میں لگائیں گے ان کے لیے 60 سیٹیں ہیں دوستو 25 ورس کی ماتر ایج ہے بھئی یہ پروبلم ہو گئی ہے نا لیکن یہ جو ایج ہوتی ہے دوستو دھیان رکھنا یہ انریجرور کیٹیگری والوں کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو ریجرور کیٹیگری ہے ان کو ایج پر ریجرویشن چھوٹ بھی ملے گا یہ بھی دھیان رکھنا دوسری بات یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ ایک طرح سے نیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں دھیان رکھیں اس لیے اس میں جو ریجرویشن ہے وہ آپ کو سبھی کو ملے گا کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ہے نا ایک طرح سے یہ انٹرپرائزز ہے بھارت سرکار کا ہے تو ریجرویشن سبھی کو ملے گا یعنی بھارت سرکار میں یعنی آپ ایس سی میں الیجیبل ہوتے ہیں تو آپ کو ایس سی کا ریجرویشن ملے گا یہاں پر جونئر ٹیکنیشن پرنٹنگ والے کی 23 سیٹے ہیں جونئر ٹیکنیشن الیکٹریشن والوں کے لیے 15 سیٹے ہیں میکنیکل والوں کے لیے بھی 15 سیٹے ہیں دوستو اور جو پی اسکیل آپ کا رکھا جائے گا وہ 18,780 سے لے کر 66,390 تک بھئی اچھا پی اسکیل ہے کہیں کوئی رکھت نہیں آنے والی ہے ایج تھوڑی سی دھیان کریں 25 ورس تک کی ہے اندر ریجرو کیٹیگری کے لیے ہے ریجرو کیٹیگری تو پھر بھی اس میں اپلائی کر پائے گا کوئی دکت نہیں آئے گی ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں بات کرتے ہیں دوستو اس میں سے کہ اور جو اس میں پوشٹ دیئے وہ کونسی ہے ٹوٹل دس پدوں کے لیے الگ لگ بڑھتی آئی ہے وہ ہے سیکریٹیل اسسسٹنٹ ایک اور جونئر آفیس اسسسٹنٹ تین سیٹے 28 ورس کی ایج ہے ٹھیک ہے دوستو بات کرتے ہیں کریشل ڈیٹ کون کونسی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں فورم جو ہے وہ اپلائی ہونے شروع ہوں گے بارہ مئی سے یعنی ابھی ہوئے نہیں ہیں جلدی سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ تیار کر لیجئے اپنے ڈوکومنٹس اور گیارہ جون دوہجار اکیس لاسٹیٹ ہے یعنی ایک مہینے کا ٹائم آپ کے پاس رہے گا ساتھ ہی دیکھیں انہوں نے ریٹن اگزام کی ٹینٹیٹیو ڈیٹ پہلے ہی دے دیا ہے جولائی یا اگست دوہجار اکیس میں دیکھو جولائی اگست تک کوویڈ جو پینڈیمک ہے اس کا چانسج ہے کہ یہ کم ہو جائے اس لئے جولائی اگست میں اگزام ہونے کی سمبھاؤنہ ہے دوستو آپ اپنی تیاری جولائی اگست کو ایک بار دھیان میں رکھتے ہوئے ہی کریں کیونکہ کم سے کم بھی آپ کے پاس تین مہینے کا سمیں ہے تو یہ آپ مان کر چلیں کہ ریٹن اگزام جولائی اگست میں سمبھاؤنہ ہو سکتا ہے دوستو ٹھیک ہے پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں بارہ مائی سے لے کر گیارہ جون تک وہی پیمنٹ کا اپشن اس میں رہے گا اور آئیے بات کرتے ہیں پوری ڈیٹیل سے کہ کس پد کے لیے کون کون سی کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے ویلفیر آفیسر جو ہے دوستو اس کے لیے ڈیگری مانگی گئی ہے ٹھیک ہے نا اور ڈیگری یا ڈیپلومہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرح ایسے یہ ڈیگری ڈیپلومہ کون سا ہے دوستو دھیان رکھیں یہ ڈیگری ڈیپلومہ آپ کا ہے سیدی سی بات ہے گریجویشن مانگی گئی ہے یعنی بی اے بی اے سی بی کوم آپ نے کر رکھی ہے تو اپلائی کر سکتے ہو بی ٹیک جرور نہیں ہے دھیان سے سمجھنا کئی کچھ لڑکے ڈیگری کو بی ٹیک کی طرف ہی لے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اور انک سپروائزر اور انفورمیشن ٹیکنولوجی والے سپروائزر کے لیے دوستو ڈیپلومہ مانگا گیا ہے تو یہ ڈیپلومہ پرٹیکولر اس ٹریڈ سے ریلیٹیڈ ہی مانگا گیا ہے اور بی اے سی بی کوم بھی اس میں اپلائی یہاں پر کر پائے گا کئی کو دکت نہیں ہے دوستو کیمسٹری میں اگر بی اے سی کری بھی ہے تو انک فیکٹری میں اپلائی کر سکتے ہو تو دیکھیں بی اے سی والوں کے لیے کتنی اپورچنیٹی آگئی ٹھیک ہے اور سپروائزر انفورمیشن ٹیکنولوجی والے کے لیے دوستو تو اس میں بھی ہے اور وہ بی اے سی انجنیرنگ اگر کر رکھی ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر پائے گا ٹھیک ہے ڈیپلومہ انجنیرنگ مانگا گیا ہے تین برسی یہ ڈیپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ دی بات کریں اپن جونئر آفیس اسیسٹینٹ کے بارے میں تو دیکھیں دوستو گریجویشن مانگا گیا ہے پچ پن پرسنٹ کے ساتھ اور کمپیٹر کا نولیج بھی ہونا چاہیے اور اگر راجستان سے آپ ہے اور آپ نے رسی ایٹی کر رکھا ہے تو ایلیجیبل ہو آپ کوئی دکت نہیں ہوگی چالیس ورڈ پر منٹ کے حساب سے انگلیز تیس ورڈ پر منٹ کے حساب سے ہندی میں آپ کا ٹائپنگ ہونا چاہیے اور جونئر ٹیکنیشن جتنے بھی ہے ان سب کے لیے آئی ٹی مانگا گیا ہے دوستو اور آئی ٹی جو آپ کا ہے وہ ان سی وی ٹی سے ہونا چاہیے دیکھیں یہ بڑی بات ہے تو جونئر ٹیکنیشن الیکٹریکل والوں کے لیے پھول ٹائم آئی ٹی سرٹیفیکٹ ان الیکٹریکل الیکٹرونکس الانگ ویڈ ون یئر این ای سی سرٹیفیکٹ فروم ان سی وی ٹی دیکھیں دوستو یہ پروبلم ہو گئی یہاں پر یعنی ساتھ میں ایک ورس کا نیشنل اپرینٹسپ سرٹیفیکٹ بھی مانگ لیا تو یہ تو بڑی اپورچنیٹی ہو گئی آپ سب کے لیے بھئی آئی ٹی آئی بھی ہونا چاہیے آئی ٹی آئی آپ کا اور ساتھ میں این ای سی بھی ہونا چاہیے تو آئی ٹی آئی اور اپرینٹسپ دونوں جو ہے وہ بہت کم کسی سٹوڈنٹ کے پاس ہوتی ہے تو یہ تو ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے دوستو اگر آپ یہ کرائیٹیریا فلفل کر پاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک بہت ساندار اوسر ہے میں یہ کہوں گا تو اپلائی کرنے کے لیے اور ابھی اوفیشل نوٹیفکیشن نہیں آیا ہے تو جیسے دوستو اوفیشل اپڈیٹ آئے گا تو ہم آپ تک وہ بھی پہنچائیں گے آپ ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں دوستو اور پیڈ کورس چل رہا ہے ہمارا وہ پیڈ کورس آپ اس کے لیے لے سکتے ہیں بڑا ہیلپ فل رہے گا یعنی اول انڈیا میں کسی بھی الیکٹریشن ایگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں ہمارا پیڈ کورس بڑا ہیلپ فل رہے گا سیلیکشن کے لیے آپ کو یہاں پر ریٹن ایگزام کیسا ہوگا اس کی ڈیٹیل ابھی آئی نہیں ہے تو کتنے کیوں اس سے آئیں گے کتنا سمیں ملے گا اس کی ڈیٹیل جب بھی آئے گی تو آپ کو اوفیشل اپ ڈیٹ وہ بھی دے دی جائے گی ویڈیو کو لائک جرور کرنا اپنے دوستوں کو آگے اسے فور ورڈ کر دو جو کرائیٹیریا فلفل کر پا رہے ہیں وہ کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ ہاں سر میں فورم بھرنے کے یوگے ہوں تو پتہ لگے کہ کتنے لوگ اس میں فورم بھر سکتے ہیں تو جرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں